شمالی کشمیر کے اوڈی علاقے میں آج امید کی سہر موضوع کے تحت ایک پروگرام منعقد ہوا پروگرام کا افتتاہ بالی وڈ ستار ویکی کوشل اور سونالی چوہان نے کیا تقریب پر جیو سی انیس بھی موجود تھے جبکہ تقریب میں بھاری تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اس دوران مقامی فنکاروں نے اپنے فن کا بھرپور مظاہرہ کیا اس موقع پر بالی وڈ ایکٹرس سونالی چوہان نے میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا آج کا جو ایونٹ یہاں پر ہوا ہے اوڈی میں جشنے اوڈی ابھی مکمل ہوا ہے میں شکریہ کرنا چاہوں گا یہاں کے عوام کا جن کے تعاون سے یہ ایک ایونٹ کافی سکسسفولی ہم کنڈکٹ کر پائے اور یہاں کے پبلک کی پہلے ڈیمانڈ تھی کہ جیسے جشنے بارہ مولا ہوا اوڈی گلمرگ میں فیسٹیول ہوا اوڈی میں کوئی فیسٹیول نہیں ہوا کافی ٹائم سے اور اس لیے ہم اس کو مکمل کر پائے اور یہاں کے جو لوکل ٹیلنٹ ہے کیونکہ ایک ریموٹ تحسیل ہے کہیں نہ کہیں وہ ڈیپرائیوڈ رہ جاتے ہیں بچے یہاں کے ایک پلیٹفارم سے کے لیے جو ٹیلنٹڈ بچے ہیں وہ پلیٹفارم چاہیے ان کو اپنے ٹیلنٹ شوکیز کرنے کے لیے ہم نے اپنے جو بولیوڈ انڈسٹری ہے فیلم انڈسٹری میں we reached out to people and two of the promising artists from film انڈسٹری decided to come to ڈیوڈی ڈیوڈی میں پہلی بار کوئی فلم کلاکار نہیں آئے ہیں جو کی دونوں ہی youth icon ہیں اور یہاں کے لوگوں کو inspire کریں گے آپ نے دیکھا کہ یہاں کے جو عوام کا آرمی کے ساتھ رشتہ ہے وہ ایک اپنے آپ میں مثال ہے اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ آگے بھی ایسے event ہوتے رہیں گے اور یہاں کا youth اسی طرح سے آگے بڑھنے کے لیے inspire ہوتا رہے ہیں میرے لیے بہت ہی سو بھاگی کی بات ہے کہ میں یہاں پر آج پہلی بار آئی ہوں اور انڈین آمی نے مجھے جو آج کا جو event ہے امید کی سہر کا ایک حصہ بنایا اور میں امید کرتی ہوں کہ میں یہاں پر بار بار آتی رہا ہوں گی بہت ٹیلنٹ ہے امید میں جو کہ مجھے پہلی بار ہمارا ہوں گے اور میرا بہت اچھا ایک سوٹی رہا ہے تو امید کرتی ہوں کہ یہاں پر آتی رہوں گی اور بگر ڈین آمی نے ایک بہت ہی سوٹی رہا ہے مجھے کشمیر ٹھیک پلس ہے کہ آپ بولورد کی بھی سوٹی رہنے چاہیے ہیں؟ بلکل ہندر پسند مجھے میری پہلی فیلم تھی جس کا نام تھا جنت لیکن پہلی بار جنت میں نے یہاں پر آکر کشمیر میں دیکھی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ پورے کانٹری میں کشمیر سے زیادہ خوبصورت کوئی جگہ نہیں ہے اور یہ ہماری بولیوڈ فیلموں میں ضرور دکھائی زیادہ جانے چاہیے کیونکہ کشمیر